بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی ہیں آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو شکل عزیز کا سلام پہنچے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج ہم آلو کی تحری بنانے لگے ہیں یہ دیکھئے انشاءاللہ بہت مزیدار ہوگی یہ آلو ٹھواتر ہیں یہاں چاول بیوی کے ہوئے ہیں ڈیڑھ گلاس لیے ہیں اور یہ لسن ہے یہاں پر چھوٹے ہیں اور زیادہ ہے تھوڑا سا کم ڈلے گا ادھر پیاز اور ہری مرچہ میں شامل ہوگی ہیں تو ابھی میں مسالہ تیار کرتی ہوں پیاز گبان کرتی ہوں سب تیار کرتی ہوں زیرہ گبورہ گرم مسالہ بھی ڈلے گا اور سارا نمک میٹھ اور ہر چیز ہوگی تو میں ابھی بتاتی ہوں یہ دیکھئے اب آئل آ چکے ہیں اچھی طرح بھون گیا ہے پشکو بھی آ رہی ہے آپ میں پانی ڈال کے آ کے کام کرتی ہوں اب دیکھئے جب وہ بال آ گیا تھا مسالہ بھون کے میں چاول ڈال دیئے تھے پکرے تھے یہ دیکھئے اب تیار ہے رشارٹ کرتی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں پندرہ منٹ رکھا ہے دم پہ اب تیار ہیں اب دیکھئے آلو کے چاول تیار ہلکے پھلکی غزہ لائٹ سا کھانا ویسے بھی ہیوی کھانا گوشت بھونہ و گوشت اور یہ اس طرح سے سالن وغیرہ کھا کے تو طبیعت بھی ذرا بھاری ہو جاتی ہے اور پرسات کے مسال میں آلو کے چاول آلو کے تہری یہ آلو کی تہری ہے اس کے ساتھ سیلٹ بھی مزے کا لگتا ہے کیچپ بھی اچھی لگتی ہے کہ میں نے پہلے بنائی تھی خودینے کی بہت مزے دار اور یہ اچار ہے ساتھ ہی اور ایدھر رائتہ بھی ہے اس کے بغیر بھی مکمل نہیں ہوتا تمام چیزیں ہو جائیں تو خوبصورت بھی بہت زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے اور ماشاءاللہ پیارا پیارا لگتا ہے اچھا لگتا ہے بھوٹ پہ تازہ ہو جاتی ہے کہ کب تیار ہوں اور جلدی سے کھانیں تو بس امید ہے آپ کو یہ اچھا لگے گا ہلکا سا برسات کا کھانا آلو کی تہری آپ بھی بنائیے سب شوک سے کھائیں گے سلاد بنا لیجئے سیلٹ سمپل سا اس طرح تو دہی ہو تو رائتہ بھی بہت مزے کا لگے گا تو بس یہ ہی ہے شوک کی چیزیں پدینے کی چٹمی تو بہترین لگتی ہے اور ہری مرچ اب اس وقت ہری مرچ نے فرائی کی وہ فرائی کیوی ہو تو شوکین وہ بھی شوک سے کھاتے ہیں تو امید ہے آپ کو سب کو یہ آپ کو یہ آج کی ہلکی پھلکی سی ریسپی اچھی لگے گی تو پھر آئندہ ملتے ہیں خوش رہیے اور سب کو خوش رکھئے ایک ہلکی پھلکی اسی طرح سے کوئی ریسپی لے کے آؤں گی اپنا خیال رکھئے گا اور اسی طرح ہم ملتے رہیں گے انشاءاللہ اجازت اللہ حافظ